وہ گرا لیکن گرنے سے پہلے ہی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی میگی نے دیری دیری سر اٹھایا وہ گھٹنوں میں سر دیئے سسکیوں پر رہی تھی اور جیسے اس کی نگاہ ٹائگر پر پڑی اس کی آنکھوں اور جہرے پر بے پنا نفرت پیدا ہو گئی شہزاد کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے نفرت کا نقاب جہرے پر جڑھا لیا ہو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اس دوران اوشان بھی اندر آ گیا اس نے میگی کے کپڑے درست کرنے میں اس کی مدد کی شہزاد اسے تسلیہ دینے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میگی بڑک اٹھی تم مجھ سے دور رہو وہ حلق کے بلچیخی تھی مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے میگی شہزاد نے دیمی آواز میں کہا سر درست میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ خود ہی پتا چل جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر اعتماد کرو ہم دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں میگی کی نفرت کم نہ ہوئی حالانکہ شہزاد کا لہجہ آخر میں محبت آمیز ہو گیا تھا جس میں اس نے تھوڑے سے مسخرکپن کی بھی آمیزش کر لی تھی وہ شہزاد کے مو پر نفرت سے ٹھوک ڈالنا چاہتی تھی لیکن اسی لمحے اس کی نگاہ اوشان کی طرف اٹھ گئی جو اس کے جسم پر پڑی ہوئی آہنی زنجیروں کو یوں توڑ رہا تھا جیسے وہ لوہے کی بجائے تنکوں کی بنی ہوئی ہو اس کی خوبصورت آنکھیں شدید حیرت سے پھیل کر مزید حسین لگنے لگی اوشان نے اس کی ہتھگڑیاں بھی توڑ ڈالی یہ آہنی زیور اس کے جسم سے فرش پر گر گیا تو میگی کو احساس ہوا کہ وہ اس کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں وہ اپنی کلائیاں رکڑنے لگی وہ اب بھی ان زنجیروں اور ہتھگڑیوں کو ناقابل یقین انداز میں دیکھ رہی تھی جنہیں اوشان نے توڑ ڈالا تھا آہو چلیں شہزاد نے اس کی کونی چھوٹے ہوئے کہا نمراف بڑی بیچانی سے ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اس بار میگی نے نفرت کا اظہار نہیں کیا اس کی آنکھوں میں سکون کی جلک پیدا ہوئی اور ہونٹ تمانیت سے مسکرا اٹھے اوشان اور شہزاد کوٹڑی سے باہر گئے تو وہ بھی خاموشی سے ان کے تاکم میں چل دی دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گئے پھر وہ تیزی سے پلٹی اور اس نے مردہ محافظ کی ہولستر سے اشاریہ چار پانچ کا باری آٹومیٹک کھینس لیا اس نے دروازے کی طرف دیکھا ٹائگر اور اوشان رکھ کر اسی طرف دیکھ رہے تھے وہ ریوالور اپنے لبادے میں چھپا کر مسکرانے لگی میرا خیال ہے مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوگی میگی نے مسکراتے ہوئے کہا اب اس کے انداز سے قطن و غصہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ کچھ دیر قبل وہ ایک مجبوری کی لاش بنی ہوئی تھی ایک ایسی لاش جو آخری سسکیاں بر رہی ہو ہمارے راستے میں نہ آنا شہزاد نے جواب دیا اس طرح تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور تم محفوظ رہو گی وہ کیوں مسٹر جانسل میں جانسل نہیں ہوں پھر تم کون ہو میں اپنے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں اوہ تو تمہاری یاداشت واپس آگی ہاں شہزاد نے مسکرا کر جواب دیا اچانک میگی حیران نظر آنے لگی وہ کیسے یہ سب اوشان کا کمال ہے یہ آدمیوں کا مکینک ہے ٹائگر نے جواب دیا اور وہ فخری انداز میں اپنے استاد کی طرف دیکھنے لگا وہ رہداری سے زینے تک پہنچے اور پھر جلد ہی اوپر والی منزل پر آگئے میگی اس اچانک پیش آنے والی صورتحال پر اب بھی متحرر تھی لیکن وہ اوشان کا جو مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد کسی شب کو شبہ کی گنجائشی باقی نہیں رہ گئی تھی بس یہی سوچ کر اس کا اطبعان قلب واپس آگیا تھا لفٹ کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئے ٹائگر نے لفٹ کا وہ بٹن دبایا جس پر انگریزی کا حرف بناوا تھا لفٹ تیزی سے اوپر اٹھتی چلی گئے نیمراف کے کانفرس روم کی میز کے گرد رکھی ہوئی تمام کرسیاں بر گئی تھی اس وقت دنیا بر سے آئے ہوئے تمام بڑے بڑے مجرم وہاں موجود تھے سفید فارم سیاہ فارم اور زرد رو آدمی نظر آ رہے تھے اور ان رنگہ رنگ چہروں کی وجہ سے کانفرس روم کا ماحول عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا ہر شخص اپنے ملک کے لباس میں تھا یہ آدمی تعداد میں تیز تھے لیکن ان کے درمیان جس مسئلے پر بحث ہو رہی تھی وہ مسئلہ ہزاروں آدمیوں کی موت پر مشتمل تھا ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ جرم کا ایک مکتب تھا ان سب نے مل کر اب تک ہزاروں آدمی ہلاک کر دیا تھے ہزاروں لڑکیاں ان کے ہاتھوں زلط کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی اور ہزاروں بچے جرم کی راہوں پر نکل گئے تھے لیکن نمراف نے جس جرم کی داغ میں ڈالی تھی یہ جرم دنیا کا سب سے انوکھا جرم تھا اور غالباً اس کی انفرادیت ہی ہر شخص کے لیے کشش کا باعث بن رہی تھی اچانک کانفرنس آل میں خاموشی چھاوئی ہر دہانہ بد ہو گیا سرگوشیاں تک سرائی نہیں دے رہی تھی سب کے سب ہمتن گوشت تھے اور اوپر چھت پر مختصر سے ہوائی اٹے پر کسی ہیلیکاپٹر کے پروں کی پھرپراہت گوج رہی تھی وہ سب اس آواز کو سن رہے تھے کانفرنس پیبل کے گرد بیٹھے ہوئے آدمیوں میں ریاست حائے متحدہ امریکہ کا بڑا آدمی انجیلو موجو تھا اس کی انگلیاں سامنے رکھی پنسل سے کھیل رہی تھی اسے نیمراف کا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے خاص طور پر یہاں آیا تھا کبھی کبھی اس کی نگاہ پویسوں کی طرف اٹھ جاتی جو کیلیفورنیا سے آیا تھا یا پھر وہ کنکھیوں سے پیٹروں کی طرف دیکھنے لگتا جو نیویارت سے یہاں پہنچا تھا اور اس کے جسم پر ہمیشہ کی طرح ایک میلہ کچھلا سورت نظر آ رہا تھا جب بھی انجیلو کی ان دونوں سے نگاہیں چار ہوتی وہ مسکرا دیتے اور اسبات میں سر ہلا دیتے گویا وہ اس صورتی حال پر اتمنان کا اظہار کر رہے ہو لیکن انجیلو کے ذہن میں ایک کھٹک سی تھی ایک پھانسی اس کے دل میں چوب رہی تھی کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور تھی لیکن وہ اسے سمجھنے سے کاسر تھا وہ چونکرن نیمراف کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا نیمراف کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا وہ اپنے دیو کاما جسم کے ساتھ یوں کھڑا تھا جیسے آدمی کی بجائے کوئی بے ترتیب سا ستون ہو اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے ذرا سوچئے حضرات اس نے کسی ماہر مقرر کی طرح کہا ہم سب کے سب جناہم کے جنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں اس طرح ہم مجرموں کا ایک باقاعدہ وطن ہوگا جس کی اپنی ایک طاقت ہوگی اور جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا قانون کے لیے ممکن نہ ہوگا حالانکہ اس جگہ موجود ہر شخص اپنی اپنی جگہ ایک مستحکم آدمی ہے اور کسی کو قانون سے کوئی خطرہ نہیں لیکن اس کے باوجود ہر شخص تنہا ہونے کی وجہ سے کمزور ہے ہمارے ملک میں ہر قسم کی منشاعت آزادی سے تیار ہوں گی کوئی ہمیں پوسٹ کی کاشت سے روپ نہیں سکے گا روئے زمین پر جو بھی شخص عام انسانی معاشرے سے پناہ حاصل کرنا چاہے گا اسے یہاں کی شہریت دے دی جائے گی اسے مکمل تحفظ حاصل ہو جائے گا اس طرح ہم ترقی کرتے کرتے اقوام عالم سے اپنی طاقت کا لوہا بھی منوا سکتے ہیں تب ہماری بادشاہت ہوگی اور وہ رک گیا اور ڈرامائی انداز میں باری باری ہر ایک کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اس کی نگاہ جس کسی کے بھی چہرے پر رکتی تھی وہ دیمی آواز میں اپنی رضا مندی ظاہر کر دیتا تھا اب تک تیس میں سے کسی ایک بھی شخص نے اختلاف نہیں کیا تھا البتہ ایک زرد روح شخص نے اپنی پتلون کی قریز پر یوں انگلی پھیرتے ہوئے کہا جیسے وہ چاکو کی دار کو انگلی سے آزما رہا ہو لیکن ہم آسفر کی وفاداری کا یقین کیسے کر سکتے ہیں اس نے اپنی باری آنے پر سوال داگ دیا نیمراف ہنس پڑا اس کا انداز تصریح کامیز تھا اس طرح مسٹر ڈونگ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس کی اولی ڈونگ نامی اس گھنڈے کے اکب میں اشارہ کر رہی تھی جہاں ایک سکرین دیکھی جا سکتی تھی فارسپ کا یہ بڑا مجرم پلٹ کر دیکھنے لگا سکرین پر توجہ دو ڈونگ نیمراف نے فخریہ لہجے میں کہا اور اس نے ایک بٹن دبا دیا فوراں ہی ٹی وی سکرین روشن ہو گئے سکرین پر جو منظر تھا اس میں آسفر اور دو لڑکیاں دکھائی دے رہی تھی وہ جس آلت میں تھے اسے شرم نہ کی نہیں انسانیت سوز بھی کہنا چاہیے لیکن میز کے گرد بیٹھے ہوئے آدمی یوں گو رہے تھے جیسے وہ کسی فلم کی بجائے کوئی حقیقی منظر دیکھ رہے ہوں جیسے ہی منظر ختم ہوا کسی کی آواز گونجی اسے چلنے دو اسے بند نہ کرو اس پر ایک زوردار کہکہ پڑا نمراف نے مزید تیس سیکنڈ تک اس منظر کی نمائش جاری رکھی پھر سکرین تاریخ کر کے وہ اپنے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا یہ وہ شخص ہے جو جلد ہی یہاں کا صدر مملکت بننے والا ہے نمراف نے کہکہ لگا کر کہا جو شخص اخلاقی اعتبار سے اتنا گٹیا ہو سکتا ہے اسے ہم ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں فارست کا فطرہ غالباً اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا اس نے گھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن نمراف جب یہی شخص صدر بن جائے گا تو وہ ہمارے لئے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے اسے تب ہماری ضرورت باقی نہیں رہے گی اس کے پاس دولت اور مرتبہ ہوگا تب وہ مجرموں کو کیسے قبول کرے گا کانفرس روم میں موجود ہر شخص گیاری توجہ اور دلچسپی سے مسٹر ڈونگ کی طرف دیکھنے لگا بعض کی ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت بھی تھی آپ نے واقعی ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے مسٹر ڈونگ نمراف نے جواب دیا اور ہر چہرہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا یہ درست ہے کہ صدر کی حیثیت سے آسور کے پاس مقام اور مرتبہ ہوگا لیکن جہاں تک دولت کا تعلق ہے اس لئے میں اس کا خواب کبھی شرمیندہ تعبیر نہیں ہوگا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا ڈونگ نے کہا گزشتہ پانچ ہفتوں سے صدر کے محل کے نیچے ایک سرنگ بنائی جا رہی ہے یہ سرنگ بنانے والے میرے ہی آدمی ہیں کانفرس روم میں بنبناہت شروع ہو گئی اس سے کیا ہوگا ایسے ہی ایک سرنگ محل کے مشرقی حصے میں بھی تیار ہو رہی ہے جیسے ہی موجودہ اقتدار ختم ہوگا تمام خزانہ وہاں سے ہٹا لیا جائے گا اور تب آسور کو پتا چلے گا کہ وہ ایک ایسے ملک کا صدر بن گیا ہے جس کے خزانے میں چھوٹا سا سکہ بھی موجود نہیں ہے اس کے پاس تو سابق صدر کی تدفین کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے نمراف یہ کہہ کر کھل کھلا کر ہز پڑا وہ بڑی دیر سے اس کمرے میں موجود تھا اور اب تک اس کے لیے گوشت کے پارچوں کی ایک بھی پلیٹ نہیں لائی گئی تھی غالباً وہ خود پر جبر کر رہا تھا اور اس سلسلے میں اس نے باقاعدہ احکامات دے رکھے تھے ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس عرصے میں تین سے زیادہ پلیٹیں اسے پیش نہ کر دی گئی ہوتی آسفر صدر ضرور بنے گا لیکن اسے کام کرنے کی عفض ہماری طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملے گا وہ کسی خزانے کا مالک نہیں ہوگا ایسے میں اسے ہماری ہی ضرورت پڑے گی مسٹر ڈوم کمرے میں بیق وقت کئی آدمی ہس پڑے وظیفہ خار اس نے کہا اور اس پر مزید کہہ کہہ لگے نمراف کی اس وضاحت کے بعد جن لوگوں کے ذہن میں کوئی شبہ تھا وہ بھی رفع ہو گیا اور اب ہر شخص بڑے زور و شور کے ساتھ اس کی حمایت میں مصروف نظر آ رہا تھا اسی لمحے ڈوم کی طرف دیکھتے ہوئے انجیلو بول پڑا اور مسٹر جانسن کے بارے میں کیا کہتے ہو نمراف اس نے کہا کیا مطلب وہ یہاں کیوں موجود ہیں میں بھی اسی سلسلے میں بات کرنے والا تھا مسٹر انجیلو نمراف نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ شخص آسفر کی وفاداریوں کے سلسلے میں زمانت کی حیثیت رکھتا ہے جو لوگ ریاستہ ہائے متحدہ امریکہ سے آئے ہیں وہ یقیناً مسٹر جانسن کی شخصیت سے آگاہ ہوں گے اور میں یہ کہنے کی بھی جرد کر رہا ہوں کہ بہت سی دوسری قوموں کے لوگ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں گے میری تجویز یہ ہے کہ جانسن کو یہاں ریزیڈنٹ منجر کی حیثیت سے رکھا جائے اور ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو جانسن اس کی زندگی کا آخری دن قریب لے آئے گا جانسن آسفر کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی حیثیت اختیار کر لے گا اس کے علاوہ ہمیں جانسن کے دیگر فوائد بھی ہیں سب سوالیاں نظروں سے نمراف کی طرف متوجہ ہو گئے وہ ایک ایسا قاتل ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا اس کی حیثیت موت کے ایک ہر کارے جاسی ہوگی نمراف یہ کہہ کر انجیلو کی طرف متوجہ ہو گیا کیا اس وضاحت سے تمہارا کچھ اتمنان ہو گیا ہے جواباً انجیلو نے جو کچھ کہا وہ ایک تائیدی جملہ تھا لیکن یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے حلق سے ایک غراہت نکل گئی ہو مسٹر جانسن اس وقت میرے محل میں موجود ہے نمراف نے کہا اور وہ کسی بھی لمحے کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والا ہے اس موقع پر میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسے ماضی میں دیکھ رکھا ہے ممکن ہے انہیں جانسن کو اشناخ کرنے میں کچھ دشواری ہی پیش آئیں کیونکہ وہ اس وقت زبردست میک اپ میں ہے اس نے پچھلے دنوں پلاسٹک سرجری کروالی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ اب آپ کو پہلے سے قدر مختلف نظر آئے گا ہم اسے بیشتر اس کے کام سے واقف ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے کسی کام کی تکمیل کرتے نہیں دیکھا ہوگا وہ موت کا فرشتہ ہے اسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ میں اسے اپنا دستے راست بنا کر رکھنا چاہتا ہوں کانفرنس ٹیبل پر امریکی جنرین پیشہ لوگ آخری حصے کے قریب بیٹھے تھے ان میں سے ہر ایک نے تائد میں سر ہلا دیا اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف جانسن سے واقف ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے کام سے مطمئن بھی ہیں انجیلو اور ڈوم البتہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے حتمی معاہدہ کیا ہوگا ڈوم نے کچھ دیر بعد سوال کیا ہم لوگ جو اس کانفرنس میں شریک ہیں ہمارا تعلق باعث مختلف قوموں سے ہے باعث ملکوں کے نمائندے یہاں موجود ہیں امریکہ سے آنے والوں کی تعداد اگرچہ زیادہ ہیں لیکن ہم انہیں ایک فیملی شمار کریں گے میں ہر فیملی سے پانچ لاکھ ڈالر ادا کرنے کا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ ہر فیملی کے میمبر کو پچیس ہزار ڈالر بطور میمبرشپ فیس ادا کرنی ہوگی اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا کیلی فورنیا کے نمائندے نے پوچھا حکومت کو جتنی بھی سالانہ آمدنی ہوگی وہ میمران میں تقسیم کر دی جائے گی نمراف نے جواب دیا فیل وقت میں جس رقم کا تقاضہ کر رہا ہوں یہ صورتحال قابو میں لانے کے لیے استعمال ہوگی حال میں باتوں کی بنمراہد شروع ہوگی یہ منصوبہ کب پایا تکمیل کو پہنچے گا کسی نے سوال کیا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں نمراف نے فخریہ لہجے میں گویا اعلان کیا فرض کرو کہ اس موقع پر ہم سب تمہاری اس کی میں شامل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں ڈانگ نے کہا ایسی صورت میں کیا ہوگا چونکہ وقت کم ہے اس لئے میں فوری طور پر دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا لیکن تم جس رقم کا تقاضہ کر رہے ہو وہ بہت زیادہ ہے منافع کو بھی ذہن میں رکھو اس صورتی حال پر ایک بار پھر بحث کا آغاز ہو گیا ہر شخص اپنے دائمہ بیٹھے آدمی سے مشورے میں مصروف ہو گیا تھا نمراف نے جس رقم کا تقاضہ کیا تھا وہ واقعی بہت زیادہ تھی لیکن منافع بھی کم نہیں تھا چند منٹ بعد دوم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا نمراف اس نے مسکرا کر کہا مجھے تمہارے ساتھ شامی ہونے میں خوشی محسوس ہوگی اس پر کانفرنس حال تالیوں سے گونج اٹھا اور وہاں موجود ہر شخص نے نمراف کی شرائط مان کر اس معاہدے کی تائید کر دی جو نمراف اور ان لوگوں کے ماہ بین تیہ پانے والا تھا اچانک نمراف کے کان کھڑے ہو گے وہ لفٹ کی خفیف سی یہ سرسرہت سن رہا تھا شکریہ ڈونگ اس نے مسکرا کر کہا میرا خیال ہے جانسن اپنا کام مکمل کر کے آ پہنچائے آپ لوگ ریزیڈنٹ مینجر سے ملاقات کے لیے یقیناً بہت بے قرار ہوں گے وہ اپنی جگہ سے متحرک ہوا اور لفٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ دروازہ ایک چھوٹے ملحقہ کمرے میں تھا اور اسی وقت نمدار ہوا تھا لفٹ کا دروازہ کھل گیا اور شہزاد لفٹ سے اترایا جانسن نمراف نے اس پر نگاہ پڑتے ہی مسکرا کر کہا جلدی چلو میرے بہت سے مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں لیکن میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اور اس کی نگاہ دروازے کے اس پر کانفرنس ٹیبل پر بیٹھے لوگوں پر سے ہوتی ہوئی لفٹ کی طرف گھوم گئی اوشان لفٹ سے اترا اس کے بعد میگی بھی لفٹ سے باہر آگئی لیکن میرا تو خیال تھا کہ تم انہیں ٹھکانے لگا کر آگئے نمراف نے کہا تمہارا خیال غلط تھا ٹائگر کا لہجہ بہت سرد ہو گیا وہ اس وقت تک کانفرنس روم کے دروازے میں پہنچ چکے تھے ٹائگر نے ٹی وی سکرین کی طرف دیکھا جہاں متوقع صدر کی ریل اب بھی چل رہی تھی غالباً نمراف کے اٹھتے ہی کسی نے دوبارہ سوچ آن کر دیا تھا ٹائگر کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹی وی سکرین پر اور پھر کانفرنس ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگی سب کے سب انہیں کی طرف متوجہ تھے نمراف نے ٹائگر کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے پھنکارتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی تمہیں کیا تکلیف ہے جانسن تمہیں کیا ہو گیا ہے سارا منصوبہ کامیابی سے ہم کنار ہو رہا ہے اور تم دو غلطیاں ہوئی ہیں نمراف ٹائگر نے خوفناک لہجے میں کہا سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ ہے کہ میں جانسن نہیں ہوں میں شہزار ٹائگر ہوں اور دوسری غلطی یہ ہے کہ تمہارا منصوبہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو رہا بلکہ تمہاری موت کامیابی سے ہم کنار ہو رہی ہے وہ دروازے کے سامنے سے ایک ادم بائیں جانب ہٹ گیا اسی لمحے اوشان کمرے میں داخل ہوا اوشان کی نگاہ ڈوم پر جنگ گئی جو سیسری انداز میں اب بھی ٹی وی سکرین کا منظر دیکھ رہا تھا لیکن کسی غیر مرائی طاقت نے جیسے اس کو دروازے کی طرف متوجہ کر دیا تب اس نے اوشان کی طرف دیکھا جو اپنے لبادے میں بے حد پر اسرار لگ رہا تھا یہ آدمی کون ہے وہ نیمراف سے بولا نیمراف نے اوشان کی طرف دیکھا جو اس وقت در ڈوم کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے کہ نیمراف کوئی جواب دیتا خود اوشان نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا میں سناجو کی شمشیر کا مالک ہوں یک یک دوم کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی اس نے اوشان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا مارے دہشت کے اس کے چہرے کے رنگت لاش کے چہرے جیسی ہو گئی اور وہ چیخ پڑا اس کی چیخ سے کانفرس روم میں موجود ہر شخص کا چہرہ دعا ہو گیا تھا